بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سکتی ہے کہ انسان کے اقوال انسان کے افعال انسان کے اعمال انسان کے احوال کسی بھی طریقے سے وہ اپنی جیسی مخلوق کی جب خدمت کرتا ہے تو الشفقت علی خلق اللہ کا تقاضہ پورا ہوتا ہے تو لیکن اگر انسان العظمت للہ تو ہے اور العظمت للہ کی بنیاد پر عبادت تو کرتا ہے لیکن الشفقت علی خلق اللہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ناقش ہے اور اگر الشفقت علی خلق اللہ تو ہے لیکن العظمت للہ کی بنیاد پر عبادت نہیں ہے تو بھی کہیں گے کہ اس کا ایمان ناقش ہے اور اگر دونوں نہیں ہیں کہ اس کے پاس العظمت للہ بھی نہیں ہے اپنے اللہ کو بھی پہچانتا نہیں ہے مرزوق اپنے رازی کو جانتا نہیں ہے مخلوق اپنے خالق کو ڈھونڈتی نہیں ہے اور مملوک اپنے مالک سے بے خبر ہے تو گوہ ہے کہ اس کے پاس العظمت للہ بھی نہیں ہے اور الشفقت علی خلق اللہ بھی نہیں ہے ہیں کہ اپنے جیسے مخلوق کی خدمت کرے ان کے حق کو ادا کر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو یہ کورا ہے بالکل اس کے لیے تک کسی قسم کے ایمان کا کوئی انصر اس کے پاس نہیں ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ہے رکن اور دوسرا نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص ہوگا اور اگر دونوں ارکان اس کے کامل ہیں یہ العظمت اللہ کی بنیاد پر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور الشفقت والا خلق اللہ کی بنیاد پر اپنے جیسے مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہے تو ہم کہیں گے یہ مومن کامل ہے اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مکمل ہو گیا